میرے دوستو اللہ کے گھر مسجدیں اللہ کے گھر ہیں لوگ چاہتے ہیں ہمارے گھر آباد ہو جائیں جب تک اللہ کا گھر آباد نہیں ہوگا کسی کا گھر آباد نہیں ہوگا اللہ کے گھروں کو آباد کرو ہم اللہ کے گھروں کو آباد کریں ہمارے گھروں کو کون آباد کرے گا اللہ آباد کرے مسجد اللہ کا گھر ہے ساری کائنات اللہ نے بنائی اور مسجد بنانے کی باری آئی تو اللہ لوگوں سے فرمارے میرا گھر بناو آسمان تو بنا لی یا زمین تو بنائی پہاڑ بنائے مسجد اللہ کا گھر ہے اللہ خود بنا سکتا ہے لوگوں سے کیوں کہا ہمیں نوازنے کے لیے اللہ ایک لمحے میں ہر محلے میں ہر گاؤں میں بہترین مسجد بنا کے کھڑی کر سکتا ہے اگر اللہ اپنی قدرت سے مسجدیں بنا دیتے تو مسجد بنانے کی فضیلت سے مسلمان محروم ہو جاتے ہیں تو یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ محتاج ہیں ہمیں نوازنے کے لیے کہا کہ تم میرا گھر بناو اور جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے سب سے پہلی چیز مسجد کو آباد کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تو سب سے پہلا کام کیا مسجد بنائی مسجد بنائی مسجد بنائے مسجدوں کو آباد کرنا یہ پہلا کام ہے مسلمان کا ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑو ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑو جو مسجد سے جوڑے گا وہی دین سے جوڑے گا جو دین سے جوڑے گا وہی اللہ سے جوڑے گا جو مسجد سے کٹا وہ دین سے کٹا جو دین سے کٹا وہ اللہ سے کٹ گیا جو مسجد سے دور اللہ سے بھی دور حدیث میں آتا ہے جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو مسجد آتا جاتا دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو اور اپنی آیت پڑھی انما یعمر مساجد اللہ من آمنا باللہ والیوم الاخر کہ مسجدوں کو کون لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے بے شک مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے آخرت کے دن پر ایمان لائے مومن کی مثال مسجد میں ایسے جیسے مچھلی پانی میں اور منافق کی مثال مسجد میں ایسے جیسے پرندہ پنجرے میں یہ حدیث نہیں مثال ہے مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے سات آدمیوں کو عرش کا سایہ ملے گا جس دن عرش کے سایے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اس میں سے ایک وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے جب مسجد سے باہر جاتا ہے اس کا دل مسجد میں اٹکا ہے کیسے مسجد جاؤں مسجد جاؤں حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین جگہیں سب سے بہترین جگہ زمین پر مسجدیں ہیں اور بدترین جگہ زمین پر کیا ہیں بازار ہیں آج بازاروں میں رش ہے مسجدیں خالی ہیں یہ ہے پریشانیوں کی وجہ یہ ہے مسائل کی وجہ یہ ہے مسائب کی وجہ کہ ہماری مسجدیں خالی ہیں ہمارے بازار بھرے میں ہیں ہر مسلمان کا مسجد سے جوڑ نہیں ہے ہر مسلمان کا مسجد سے تعلق نہیں ہے حدیث میں آتا ہے جو مسجد سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کریں گے جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں تو جس کو مسجد سے محبت ہوگی اس کا وقت کہاں گزرے گا مسجد میں اس کا وقت کہاں ہوگا مسجد میں حدیث میں آتا ہے جو مسجد مسجد ہر متقی کا گھر ہے مسجد ہر متقی کا گھر ہے جتنا تقوی آئے گا جتنا اللہ کا خوف آئے گا جتنا اللہ کی عظمت اور بڑائی دل میں آئے گی اللہ سے تعلق اور محبت ہو اتنا اللہ کے گھر سے تعلق ہوگا مسجد ہر متقی کا گھر ہے جو مسجد کو اپنا گھر بنائے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے پانچ بادے فرمائے پانچ انام ملیں گے پانچ انام پانچ بادے جو مسجد کو اپنا گھر بنائے کیا مطلب مسجد سے اس کو خصوصی مناسبت ہو مسجد میں سے اس کا تعلق ہو زیادہ وقت مسجد میں کہاں ہوں گے کہ مسجد میں کہاں جا رہے ہیں کہ مسجد جا رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں کہ مسجد آ رہے ہیں مسجد سے آ رہے ہیں کہ کہاں تلاش کرو کہاں ملیں گے کہ مسجد میں ملیں گے جو مسجد کو اپنا گھر بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ باتیں فرمائے اللہ اس کو راحت نصیب فرمائیں گے راحت سکون امبسات فرحت وہ مسجد میں ملے گا مسجد سے ملے گا دوسرا اللہ اس کو اپنی رحمت میں ڈھاپ لیں گے اللہ کی رحمت اس پر اترے گی اپنی رحمت عطا فرمائیں گے تیسرا پلسرات پر اسے اسے آسانی سے گزر دیں گے پلسرات پر اسے آسانی سے گزر جائے گا چوتھا اللہ اسے اپنی رضا نصیب فرمائیں گے اور پانچمیں بات اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے مسجد سے تعلق ہو ہر مسلمان کا جور مسجد سے ہو حدیث میں آتا ہے مساجد انبیاء علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہ ہیں المساجد مجالس الانبیاء انبیاء علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہ ہیں اور جو مسجد کی طرف آتا ہے جو مسجد کی طرف آتا ہے اللہ اس کے آنے سے ایسے خوش ہوتے ہیں ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے گھر والے گھر کے کسی فرد کے آنے پر خوش ہوتے ہیں گھر کا کوئی فرد غائب ہے بڑے عرصے بعد گھر میں آ رہا ہے گھر والے اس کے آنے سے خوش ہوتے ہیں اس طرح اللہ پاک مسلمان کے مسجد میں آنے سے خوش ہوتے ہیں جو مسجد کو مسجد کو اپنا گھر بانا ہے کس لیے نماز کے لیے ذکر کے لیے اللہ اس کے مسجد میں آنے سے ایسے خوش ہوتے ہیں جسے گھر والے گھر کے فرد کے گھر آنے سے خوش ہوتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے جو صبح شام مسجد جاتا ہے جو صبح شام مسجد جاتا ہے مسجد جا رہا ہے صبح شام مسجد جاتا ہے اللہ پاک اس کے لئے جنت میں مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں جنت میں مہمانی جتنی دفعہ مسجد جائے گا اتنی دفعہ جنت میں اس کے لئے مہمانی کا انتظام ہوگا جنت میں مہمانی ہوگی اس کے لئے جو مسجد جائے گا اور ایک حدیث میں آتا ہے جو صبح شام مسجد جاتا ہے صبح شام مسجد میں جانا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں داخل ہے یہ بھی جہاد ہے صبح شام مسجد جانا یہ بھی جہاد میں داخل ہے یہ بھی جہاد میں داخل ہے حضرت ابو حریرہ رزلانو مدینہ منورہ میں بازار میں تشریف لے گئے مدینہ کے بازار میں تشریف لے گئے اور فرمادہ کہ بازار والوں سے تمہیں کس چیز نے عزیز بنا رکھا ہے انہوں نے بوچھا کیا ہوا بھائی حضرت ابو حریرہ سے بوچھا کیا ہوا فرمایا تم لوگ یہاں بیٹھے ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراث تقسیم ہو رہی ہے کیا تم حضور کی مراث سے حصہ لینا نہیں چاہتے ہو کیا تم حضور کی مراث سے حصہ لینا نہیں چاہتے ہو انہوں نے پوچھا کہ حضور کی مراث کہاں تقسیم ہو رہی ہے فرمایا کہ آپ کی مراث مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے سب لوگ بھاگے مسجد کی طرف حضر ابو حریر حضرانو وہیں بیٹھے رہے ان کے اتزار میں تھوڑی تر بعد وہ واپس آئے تو حضر ابو حریر حضرانو نے پوچھا بھی کیا ہوا کیوں آگے انہوں نے کہا ہم تو مسجد میں گئے وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا تھا اچھا تو مسجد میں کون لوگ تھے کیا ہو رہا تھا انہوں نے کہا کچھ لوگ تھے مسجد میں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کچھ لوگ حلال حرام کا مذاکرہ کر رہے تھے دین کے مسائل کا مذاکرہ ہو رہا تھا باقی تقسیم تو کچھ نہیں ہو رہا تھا حضر ابو حریر حضرانو نے فرمایا تم پر افسوس ہے یہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراس ہے اور یہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراس ہے انبیاء کی مراس دراہم اور دنانیر نہیں ہیں انبیاء کی مراس مال و دولت نہیں ہیں انبیاء کی مراس آمال ہیں اعمال ہیں یہ قرآن کی تلاوت یہ دین کی مجلسیں یہ ایمان کی مجلسیں یہ حلال حرام کے مذاکرے یہ دین کے مسائل کو سیکھنا سیکھانا کہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراث یہ ہے اللہ کے نبی کی مراث حدیث میں آتا ہے جو مسجد جاتا ہے کس لیے نماز کے لیے نہیں اس حدیث میں جو ہے نماز کے لیے نہیں جو مسجد جاتا ہے دین کا مسئلہ سیکھنے کے لیے یا دین کا مسئلہ کسی کو سیکھانے کے لیے جو مسجد جاتا ہے مسئلہ سیکھنے کے لیے یا کسی کو سیکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اس حاجی کا سوا ملے گا جس کا حج کامل ہو جس کا حج کامل ہو مسجد جاتا ہے کس لیے مسئلہ سیکھنے کے لیے اور یا مسئلہ سیکھانے کے لیے آج جو لوگ مسجد میں آتے ہیں ایک بہت بڑا طبقہ ہے وہ تو مسجد میں آتا نہیں ہے جو مسجد میں آتے ہیں یہ صرف نماز کے لئے آتے ہیں صرف نماز کے لئے نماز سے پہلے جیسے کسی نے آنا کوئی نہیں نماز کے دس منٹ پہتے ہیں جیسے کوئی آیا کوئی نہیں آئے اور گئے آئے اور گئے مسجد صرف نماز کے لئے نہیں ہے مسجد صرف نماز کے لئے نہیں ہے مسجد میں آمال ہوں جو آمال مسجد نبوی میں تھے یہ سارے عامال ہر مسجد میں ہونے چاہیے معلیہ السلام تلالہ فرماتے ہیں ہر مسجد مسجد نبی کی شاخ ہے ہر مسجد مسجد نبی کی شاخ ہے ہر مسجد میں وہ عامال ہوں جو مسجد نبی میں ہوتے تھے مسجد نبی میں دین کا سیکھنا سیکھانا مسجد نبی میں تعلیم کے حل کے مسجد نبی میں جماعتوں کا آنا اللہ کے راستے میں جماعتوں کا روانہ ہونا آنے والوں کی خدمت کرنا استقبال کرنا یہ سارے مسجد کے عامال تھے آج کیوں پریشانی ہے کہ ہماری مسجدیں بیران ہیں ہماری مسجدیں خالی ہیں ایسے لوگ چاہیے ہر مسجد میں جو مسجدوں کو عباد کریں کوئی دکان کھولے گا تو تب ہی تو کہا کھانے شروع ہوں گے کوئی دکان ہی نہ کھولے تو کہا کھان سے آئے کچھ لوگ ہوں ہر مسجد میں جو مسجد کو عباد کرنے کی فکر کریں حدیث میں آتا ہے بعض لوگ مسجدوں کے کھونٹے ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے بعض لوگ مسجدوں کے کھونٹے کھونٹے ہوتے ہیں فرشتے ان کے ہم نشی ہوتے ہیں فرشتے ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اگر وہ غائب ہو جائیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں اگر وہ پریشان ہو جائیں تو فرشتے جا کے ان کی مدد کرتے ہیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے ہر مسجد میں جو مسجدوں کے کھونٹے بن جائیں یہ ان کی سعادت ہے جو مسجدوں کے عباد ہونے کا ذریعہ بنیں یہ ان کی سعادت ہے جو مسجدوں کے عباد ہونے کا ذریعہ بنیں حدیث میں آتا ہے جو مسجد میں آئے گا اس کو تین فائدوں میں سے ایک فائدہ تو ملے گا تین فائدوں میں سے ایک فائدہ تو ملے گا یا تو کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہوگی اس سے کوئی فائدہ ملے یا کوئی حکمت کی بات سننے کو ملے گی کوئی خیر کی بات سننے کو ملے گی اچھی بات مسجد میں سننے کو ملے گی یا کم از کم اللہ کی رحمت تو مل ہی جائے گی جس کا ہر مسلمان کو انتظار ہوتا ہے مسجدوں میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں مسجدوں میں فرشتوں کا ماحول ہے اس لئے بھائی مسجد کو وقت دیں مسجد کو وقت دیں مسجد کو وقت دیں ہر مسلمان مسجد کو وقت دیں ہر مسلمان مسجد کو وقت دیں ہمارا غریب سے غریب اس کا مسجد سے تعلق ہو ہمارا امیر سے امیر اس کا مسجد سے تعلق ہو ہمارا وکیل ہمارا جج ہمارا افسر ہمارا وزیر ہمارا صدر ہمارا وزیر اعظم اس کا مسجد سے تعلق ہو ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں مسجد اللہ کے گھر ہیں حدیث میں حضرت ابن عباس نے فرماتے ہیں مسجدیں زمین پر اللہ کے گھر ہیں اور یہ مسجدیں آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتی ہیں جیسے زمین والوں کے لیے کے ستارے چمکتے ہیں جیسے آسمان والوں کے لیے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں اس طرح یہ مسجدیں آسمان والوں کے لیے چمکتی ہیں تو سب نیت کرو بھی مسجد کو آباد کرنا انشاءاللہ آواز میں کرنٹ کوئی نہیں آ رہا بھائے نماز کے علاوہ مسجد کو وقت دے نماز کے علاوہ مسجد کو وقت دے دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے چلو ایک گھنٹہ چلو آدھ گھنٹہ کچھ وقت مسجد کو دیں ہر مسلمان مسجد کو وقت دے مسجد بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں مسجد بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں مسجد میں دین کے مسئلے کو سیکھیں سیکھائیں ایمان کی مجلسوں میں بیٹھیں ایمان کے حلقوں میں مسجد آ کر ہمیں خوشی محسوس ہو ہاں اللہ کے گھر آگئے کوئی کسی بڑے آدمی کے گھر جاتا ہے کسی وزیر کے کسی وزیر آزم کے گھر جاتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے میں وزیر آزم کے گھر گیا تھا اس کی کیا ایسیتیں بیچارے کی یہ مسجد اللہ کا گھر جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو احکم الحاکمین ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے یہ مسجد اس اللہ کا گھر ہے اس مسجد میں آنے سے ہمیں کیا ہو خوشی محسوس ہو مسجد میں آئے ہم خوشی خوشی آئیں شوک سے آئیں شوک سے آئیں شوک سے آئیں صحابہ جب مسجد کی طرف آتے تھے تو قدم چھوٹے چھوٹے اٹھاتے تھے چھوٹے چھوٹے اٹھاتے تھے تاکہ ہماری نیکیہ زیادہ ہو جائیں ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے اجازت دیں میں گھر مسجد کے قریب بنا لوں میرا گھر مسجد سے دور ہے میرا گھر مسجد سے دور ہے مجھے عزازت دیں میں گھر مسجد کے قریب بنا لوں آپ نے ہومائے نہیں 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 جتنا تم دور سے آوگے تمہیں ہر قدم پہ نیکی ملے گی شوق ہو ہر مسلمان کو مسجد جانے کا شوق ہو فجر میں جا رہے زہر میں جا رہے اثر میں جا رہے مغرب میں جا رہے عشاء میں جا رہے مسجد جا رہے مسجد سے آ رہے مسجد جا رہے مسجد جا رہے یہ مسجد صرف جمعے کے لیے نہیں ہے یہ مسجد صرف جمعہ کے لئے نہیں ہے یہ مسجد یہ صرف پانچ نمازوں کے لئے بھی نہیں ہے یہ صرف پانچ نمازوں کے لئے بھی نہیں ہے جمعہ بھی مسجد میں پانچوں نمازوں بھی مسجد میں اور اس کے علاوہ بھی مسجد کو وقت دو مسجد میں قرآن کی تلاوت کریں مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں مسجد میں نوافل پڑھیں مسجد میں ایمان کی مجلسیں ہوں دین کے مسائل کو سیکھنا سیکھانا ہو دین کے مسائل کو سیکھنا سیکھانا ہو ہماری مسجدوں میں مشورہ ہو کیسے اللہ کا دین زندہ ہو اللہ کے احکام زندہ ہو اللہ کا کلمہ ساری دنیا میں بلند ہو جماعتیں روانہ ہو رہی ہوں جماعتیں اللہ کے راستے سے واپس آ رہی ہوں ان کے حالات سنے جا رہے ہوں آنے والوں کو خدمت ہو رہی ہو آنے والوں کا استقبال ہو رہا ہو یہ مسجد اس کے لئے ہے اب یہ کتنا بڑا طبقہ اس میں بیٹھا ہوا ہے یہ جمعہ کی نماز میں جو مسجد میں کب آتا ہے کب آتا ہے بولو دو سے بھائی جو صرف جمعہ میں آتا ہے یہ بہت ساری جمعہ پارٹی ہیں بیٹھے ہوئی ہیں کونسی پارٹی ہیں یہ کتی ہے جمعہ پارٹی جو صرف جمعہ کے دن مسجد میں نظر آتی ہے اب یہ بہت سارے جمعہ پڑھ کے جائیں گے اور اس نیت سے جائیں گے کہ اگلا جمعہ پھر پڑھنا ہے ان کی نیت ہی نہیں کہ مجھے حسر میں آنا ہے ان کی نیت ہی نہیں کہ مجھے مغرب میں آنا ہے ان کی نیتی نہیں کہ مجھے عشاء میں آنا ہے ان کی نیتی نہیں کہ مجھے فجر میں آنا ہے انہیں کوئی ندامت نہیں کہ میں فجر میں مسیح میں نہیں ہوتا کوئی پریشانی نہیں کوئی بیچانی نہیں جب ایمان مضبوط ہوگا جب اللہ سے تعلق اور محبت ہو پھر اللہ کے گھر سے بھی محبت ہو پھر مسیح نے اس کا دل لگے گا مسیح میں آنے سے اسے خوشی محسوس ہوگی اسے انبیسات فرحہ سرور محسوس ہوگا اگر مسیح نے جس دن نہ آ سکا اسے بیچینی ہوگی اسے پریشانی ہوگی اس کا دل بجا بجا ہوگا اس کا چہرہ اترا ہوگا بھی کیا ہوا کہ آج میں مسیح نہیں جا سکا میں مسیح نہیں جا سکا آج یہ ایمان والے کی نشانی ہے یہ ایمان والے کی نشانی ہے دیکھو یہ جو گیم کرتے نا یہ جو کوئی جم جس کو جم جانے کی عادت پڑھی بھی ہے جس دن جم نہ جائے اس کا چہرہ اترا ہوتا ہے جس کو بیڈمنٹن کا شوق ہے جس دن نہ جائے اس کا پریشانی ہوتی ہے ہمارا دل مسجد میں اٹھکے ہمارا دل مسجد میں اٹھکے مسلمان کا دل مسجد میں اٹھکے سات آدمیوں کرش کا ایساہ ملے گا اس میں سے کون ہے جس کا دل مسجد میں اٹھکا وہ آپ نے فرمایا ہر محلے میں مسجد باناؤ اور مسجدوں کو صاف رکھو حدیث میں آتا ہے مسجدوں کو صاف رکھو مسجدوں میں خوشبو لگاؤ مسجدوں کی صفائی کرنی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی ایک عورت بڑیا وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی وہ فوت ہو گئی صحابہ نے اللہ کے نبی کو نہیں بتایا جنازہ ہوا دفنا دیا آپ نے پوچھا تو بتایا کہ وہ تو فوت ہو گئی اور میں کہ مجھے کیوں نہیں بتایا جب کوئی فوت ہو جائے کرے مجھے بتا دیا کرو مجھے اطلاع کیا کرو آپ نے پھر اس کا جنازہ پڑھا اور پھر آپ نے فرمایا میں نے اس بڑیا کو جنت میں دیکھا ہے کس لیے کہ وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی یہ مسجد کی صفائی صرف خادم کے ذمہ نہیں ہے ہر مسلمان کو شوق ہونا چاہیے کہ میں مسجد کی صفائی کروں سب کو شوق ہونا چاہیے ایسے وقت میں آؤ جب مسجد میں کوئی نہیں مسجد کی صفائی کرو مسجد کے جالے صاف کرو مسجد کے شیشن صاف کرو مسجد کی فرش صاف کرو شوق ہو میں اللہ کے گھر کی زفائی کر رہا ہوں میں اللہ کے گھر کی زفائی کر رہا ہوں سارے مسلوں کا حل سارے مسلوں کا حل مسجد کو آباد کرنا ہے سارے مسلوں کا حل مسجد کو آباد کرنا ہے ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑنا ہے ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑنا ہے ہر طبقہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کا تعلق مسجد سے ہو ہمارے وکیل جج صاحب کا تعلق مسجد سے ہو ہمارے وزیر صاحب کا تعلق مسجد سے ہو ہر مسلمان مسجد سے جوڑے مسجد سے جوڑے مسجد میں عمال کی فضا ہو مسجد میں عمال کا محول ہو مسجد میں دعوت کی فضا ہو ذکر کی فضا ہو تلاوت کی فضا ہو نمازوں کی فضا ہو دین کے سیکھنے سکھانے کی فضا ہو اس محول سے دین کو سیکھنا آسان ہوگا تو جتنا یہ مجمع بیٹھا گا ہے سب نیت کرو روزانہ مسجد کو وقت دینا انشاءاللہ بھئی آواز میں کرنٹ کوئی نہیں آ رہے یہ سب نے مسجد کو کیا دینا ہے بھائی کب سے کب سے دیکھو بات کو ادھر سے سنا ادھر سے نکالا بے وقوفی ہے بات کو سنیں بات کو سمجھیں اس پر عمل کریں بہت ترقی کرے گا وہ آدمی جو دین کی بات کو سنیں اور سمجھیں اور عمل کریں اور بہت پیچھے رہے گا جو ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں عجیب بات ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرماتے صحابہ موجود تھے ہلکہ لگا ہوا تھا تین آدمی مسجد میں داخل ہوئے تین آدمی مسجد میں داخل ہوئے ان میں سے ایک داخل ہوا اس نے ہلکہ لگا ہوا دیکھا وہیں سے باہر نکل گیا وہیں سے باہر نکل گیا دو آدمی کھڑے رہے پھر وہ آگے بڑھے ایک نے ان میں سے کیا کیا حلقہ جو لگا ہوا تھا اس کو حلقے کے بیچ میں کوئی خالی جگہ نظر آئی وہ گھوس گیا اور اس خالی جگہ میں جا کے بیٹھ گیا اور تیسرے نے کیا کیا جو دو رہ گئے تھے ان میں سے دوسرے نے کیا کیا وہ سب سے پیچھے بیٹھ گیا شرم کی وجہ سے کہ میں سب کو چھوڑ کے آگے چلا جاؤں یہ تین آدمی آئے ایک نے حلقہ دیکھا نہیں سے بار مکل گیا دو آدمی آگے بڑھے ایک آگے گھوسا اور حلقے میں جو جگہ خالی تھی وہاں جا کے بیٹھ گیا ایک نیشے ہی بیٹھ گیا جب حلقہ ختم ہوا جب حلقہ ختم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان تینوں کے بارے میں تمہیں بتاؤں ان تینوں کا واقعہ بتاؤں ان تینوں کا بتاؤں ایک آدمی تین آدمی آئے ایک آدمی آیا اور اس نے مو موڑا اللہ نے بھی اس سے مو موڑ لیا اللہ نے بھی اس سے رخ پھیر لیا اس کو کوئی رحمت نہیں کوئی نعمت انعام نہیں ملے گا اور دو آدمی ان میں سے ایک آگے گھوسا حلقے میں گھوسا اللہ نے اس کو اپنی رحمت میں ڈھاپ لیا اپنی رحمت میں ڈھاپ لیا اس کو اللہ کی رحمت سے حصہ ملا دوسرے کو شرم آئی کہ میں آگے بڑھوں وہ پیچھے ہی بیٹھ گیا اللہ نے بھی اس سے حیاء کی اس کو بھی اپنی رحمت سے نواز دیا مسجدوں میں آؤ مسجدوں میں حلقے لگیں مسجدوں کے حلقوں میں بیٹھو آپ سب دیکھو آپ کا مسجد میں دل لگتا ہے اگر آپ کا مسجد میں دل لگتا ہے تو آپ کو ایمان مبارک آپ کا ایمان مضبوط ہے اگر آپ کا مسجد میں دل نہیں لگتا اپنے ایمان کی فکر کرو اپنے ایمان کی فکر کرو مسجدوں کی عبادی قالین سے نہیں ہیں مسجدوں کی عبادی ٹائل سے نہیں ہیں مسجدوں کی عبادی فانوں سے نہیں ہیں مسجدوں کی عبادی قیمتی چیزوں سے نہیں ہیں مسجدوں کی عبادی آمال سے ہے آمال سے ہے صحابہ کی مسجدیں کچھی تھی اور نمازی پکے اور آمال پکے آج مسجدیں پکی ہو گئی اور نمازی کیا ہو گئے آمال کیا ہو گئے کچھے ہو گئے جتنے محلے میں مسلمان ہیں ہر محلے میں ما شاء اللہ مسجد ہے ہر محلے میں مسلمان ہیں ہر فرد کا ہر مسلمان کا مسجد سے تعلق ہو کوئی ایک گھنٹہ دے کوئی دو گھنٹے دے کوئی ڈائی گھنٹے دے کوئی آدھ گھنٹہ دے چلو کم از کم پندرہ منٹ دینا شروع کرو مسجد نماز کے علاوہ ہر وقت مسجد میں پچیس تیس چالیس آدمی ہوں گے ایک محل بناوا ہوگا اس محل میں آکے دین کو شیکھنا کیا ہو جائے گا آسان ہو جائے گا اس لئے بھائی دل سے نیت کریں کہ مسجد کو وقت دینا انشاءاللہ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما اللہ میرا مسجد سے تعلق نصیب فرما اللہ مجھے مسجد سے محبت نصیب فرما اللہ مجھے مسجد کی طرف رجوع نصیب فرما اللہ میں چاہوں نہ چاہوں مجھے مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما اللہ سے دعا مانگیں اللہ سے دعا مانگیں تیسی بات تیہ کریں تیہ کریں کہ مجھے روزانہ کتنا وقت دینا ہے تیہ کریں یعنی کہ کریں گے تیہ کریں ابھی ابھی تیہ کریں کہ مجھے روزانہ اتنا وقت دینا ہے ہر ایک اپنی ذات سے تیہ کریں کہ میں روزانہ دو گھنٹے مسیح کو دوں گا چلو ایک گھنٹے مسیح کو دوں گا چلو آدھ گھنٹے مسیح کو دوں گا چلو ہر نماز سے پندرہ منٹ پہلے آوں گا چلو ہر نماز کے پندرہ منٹ بعد مسیح بیٹھوں گا میں کچھ تیہ کریں کچھ تیہ کریں اتنا وقت مجھے مسیح کو دینا ہے مجھے مسیح نہ بیٹنا ہے میرا جی چاہے نہ چاہے میری طبیعت مانے نہ مانے مجھے مسیح کو وقت دینا ہے یہ اللہ کا گھر ہے ہر مسلمان کو مسیح سے جوڑیں ہر مسلمان کو مسیح سے جوڑیں اپنا سب نظام و لوقات بنائیں اپنا نظام و لوقات بنائیں اتنا دیر مجھے مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہے مسجد میں مجھے اپنا ذکر کرنا ہے مجھے مسجد میں دین کے مسائل کو سیکھنا ہے مجھے تعلیم کے حلقے میں بیٹھنا ہے تیہ کریں یعنی کہ کروں گا اچھا ان باتوں سے انکار نہیں ہے کسی کو مسجد کو وقت دینا چاہیے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے ذکر کرنا چاہیے نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے تکمیر اولہ سے پڑھنی چاہیے تکمیر اولہ سے پڑھنی چاہیے یہ اس کا کسی کو انکار نہیں ہے پتہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ کہ ذرا میں سیٹ ہو جاؤں ذرا میں کیا ہو جاؤں مول صاحب ذرا میں سیٹ ہو جاؤں پھر مسجد میں نظر آؤں گا ذرا گھر سیٹ ہو جائے ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے ذرا بچے سیٹ ہو جائیں ذرا بچے بڑے ہو جائیں ذرا بچوں کی شادیاں ہو جائیں ذرا میں سیٹ ہو جاؤں پھر تو کوئی مسجد ہی مسجد ہے پھر اللہ ہی اللہ ہے پھر قرآن ہی ہے پھر نماز ہی ہے ذرا میں سیٹ ہو جاؤں دس سال بیس سال سے جملہ بول رہا ہے ذرا میں سیٹ ہو جاؤں اور اتنے میں خبر آتی ہے کہ فات ہو گئے پھر غسل ہوا اور کفن ہوا اور جنازہ ہوا اور قبر میں اتارا اور قبر پہ آواز آئی کسی نے کہا ان کے کفن کی گریں کھول دو ان کے کفن کی گریں کھول دو اور ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو اور کہتے ہیں نہیں تھوڑا سا اور ادھر کرو پھر کہتے ہیں ہاں ہاں یہ سیٹ ہو گئے ان پر مٹی ڈال دو ان پر مٹی ڈال دو ہاں دس سال سے جمعہ بول رہا تھا ذرا میں سیٹ ہو جاؤں تو کہاں جا کے سیٹ ہوا قبر میں اور ایسا سیٹ ہوا کہ اس پر کیا ڈال دی مٹی ڈال دی کس نے ڈال دی اس کے بیٹوں نے اس کے بھائیوں نے اس کے پڑوسیوں نے اور تو اور اس کے نوکروں نے اس کے ملازموں نے اور اپنے ہاتھ بھی کہاں جھاڑے اس کی قبر پہ جھاڑے کام نہیں ختم ہوتے آدمی ختم ہو جاتا ہے کام نہیں ختم ہوتے آدمی ختم ہو جاتا ہے اس لئے بھائیو اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے مسجدوں کو آباد کرو مسجدوں کو وقت دینے کا تصور ذہن سے ختم ہو گیا ہے آئے لوگوں کے ذہنوں میں مسجد صرف نماز کے لئے رہ گئی اور ایک طبقہ نماز کے لئے بھی نہیں آتا یہ سارا طب یہ جتنا بھی مجمع بیٹھا ہے گنتی کے لوگوں کے جو اس محلے کے باہر کے ہیں ورنہ یہ سارا اس محلے کا مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ سارا اس محلے کا مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ پورا ہفتہ کیوں نہیں نظر آتے یہ اللہ کی نعمتوں کو ہفتے بعد استعمال کرتے ہیں یہ آنکھوں کو ہفتے بعد استعمال کرتے ہیں یہ ہاتھوں کو ہفتے بعد استعمال کرتے ہیں یہ اکل کو ہفتے بعد استعمال کرتے ہیں یہ کھانا ہفتے بعد کھاتے ہیں یہ پانی ہفتے بعد پیتے ہیں یہ زبان ہفتے بعد استعمال کرتے ہیں ان کا دل ہفتے بعد کام کرتا ہے ہفتے بعد یہ سوتے ہیں ہفتے بعد یہ بیدار ہوتے ہیں یہ سارا سال ہر آن ہر گھڑی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں اور اللہ کے گھر میں ہفتے بعد آتے ہیں یہ مسجد جمعہ کے لیے نہیں ہے یہ مسجد پانچ نمازوں کے لیے اور صرف پانچ نمازوں کے لیے نہیں ہے نماز کے علاوہ مسجد کو وقت دیں نماز کے علاوہ مسجد کو وقت دیں اگر یہ باتیں بری لگ رہی اگر یہ باتیں بری لگ رہی اگر یہ باتیں سخت لگ رہی میرے بھائیو قبر کی کڑوات بڑی سخت ہوگی قیامت کی سختیاں بڑی سخت ہوگی آخرت کی کڑوات بڑی سخت ہوگی آج تک ہم نے مسجد کو وقت نہیں دیا اس پر اللہ سے معافی مانگیں اس پر استغفار کریں بہت غفلت ہوئی بہت بڑا نقصان ہوا بہت بڑا ہم سے قصور ہوا ہم نے مسجد کو وقت نہیں دیا آئندہ کے لئے نیت کرنے کہ انشاءاللہ مسجد کو وقت دیں گے زور سے انشاءاللہ بھائی کب سے کب سے بھائی ہاں تیہ کریں اتنا وقت مسجد کو دینا ہے دوسروں کو مسجد سے جوڑیں اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما اللہ میرا مسجد سے دل لگا دے مسجد کی محبت مجھے نصیب فرما دے اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائی اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائی اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائی